اس کا راہ نکل سکتا ہے تو پھر اس لڑکی نے اپنی کمزوری کی حالت میں وہ شمائے دریافت کی اور آج ان سے کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور جب بھی پولینڈ کے اندر مادم کیوری کا نام لیا جاتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلوٹ مارتے ہیں اس نام کو کہاں ہی بتانے کا مطلب کیا ہے یہ ہے کہ ہم میسر کو کیسے شناخت کر سکتے ہیں میسر کیا ہے میسر ایک ٹائپالوجی ہے ایک ٹائپ ہے ایک تشبیح ہے جس کو ہم گناہ گلامی یا بیماریوں سے تشبیح دے سکتے ہیں تو تو ہاو کس طرح ہم ایجمت کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ای منکہ ہم میں بھی کوئی شناخت نہیں ہے آپ کی دعائیں ٹھیک ہیں آپ کی سٹڈی ٹھیک ہے آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹمنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن سٹیل پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اندر ایجپٹ میشر دوبارہ سے ہماری برکات کو روکتا ہے اور ہمارے اور اس برکت کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے جو خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے ایجپٹ کو شناخت کر سکتے ہیں پہچان کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ کہانی بتائی کہ مادم کیوری نے ان شواؤں کو ڈشکور کیا جن سے آج کینسر کے مرس کا علاج ہوتا ہے اور پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر رول پارسلے کو گھلے کا کینسر تھا تو اس کو خداوند مسیح نے ازاد کیا ہے اور انہی شواؤں سے جو مادم کیوری نے دریافت کی ان سے علاج ہوتا ہے اس میں دو باتیں ہوتی ہیں پہلے نمبر پر جب ہم ڈسکور کر لیتے ہیں کہ مثل کیا ہے میری زندگی کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں پہلے نمبر پر آپ ہو سکتا ہے اسے ریزیسٹ کریں اس کی مخالفت کریں اس کی مخالف سمت میں کھڑے ہوں اگر ہم اس کی مخالف سمت میں کھڑے ہوں گے تو ہمارا ویلڈرنیس کا سفر بیامان کے اندر ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم آجس ہو کر اس ڈسکوری کو اس دریافت کو ہم اپنی زندگی میں کام کرنے دیں گے تو خدا ہمیں کالب اور یشوہ کی طرح مشر سے اس ملک کے اندر لے کر جائے گا جس میں دودھ اور شہد بیٹا ہے اس کے لئے ہمیں شناخت کرنا پڑے گا میرا مشر کیا ہے جو مجھے بار بار خدا کی حضوری کے خلاف بعض اوقات بیلی کھڑا کر دیتا ہے نمبر ون پہلی بات آپ جس جگہ سے نکلے ہوتے ہیں آپ کے اندر وہی باتیں جب روپیٹ ہوتی ہیں اور آپ ان کو کرتے ہیں یہ پہلی شناخت ہے کہ مشر کے اندر ہیں کس کے اندر مشر کے اندر مشر کے اندر ایک دفعہ بارہ جب آسیس سپائز بیجے گئے پرامیس لینڈ کو ایکسپلور کرنے کے لئے کہ اس جگہ پر کیا ہے تو جو دس لوگ تھے وہ بھی مشر سے نکلے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو دو تھے وہ بھی مشر سے نکلے تھے اور ان کی گفتگو کو دیکھیں اپوزیٹ ہیں بلکل مخالف سمت میں ہیں ایک گروپ کہتا ہے ہم مارے جائیں گے ان کے لوگ بہت زیادہ ہیں کاداور ہیں اور انہوں نے نیگٹیو ٹاپ کی منفی باتیں کی پرانی باتیں کی مشر والی باتیں کی مشر میں چار سو سال سے زائد عرصہ ہو گیا اور یہ دکھ اٹھا رہے ہیں اور اب یہ مشر والی باتیں کر رہے ہیں دوبارہ جہاں سے خدا نے انہیں نکالا ہے اور کہتے ہیں ہم مار جائیں گے اور قلام کہتا ہے یہ بیابان کے اندر مار گئے اور ان کی لاشوں کے ڈھیر لان گئے اور قلام کہتا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے اگر آپ مشر کو ایڈنٹیفائی شناخت کرنا چاہتے ہیں نمبر وان یو ویل سپیک ڈیفرنٹلی آپ کی گفتگو امانداروں والی ہوگی آپ جائنٹس کے خلاف لڑے گئے آپ بدروحوں کے خلاف ڈیمنز کے خلاف غربت کے خلاف دعا نہ کرنے والی سپیرٹ کے خلاف وفادار نہ رہنے والی سپیرٹ کے خلاف آپ کہیں گے کہ ہم مار دیں گے نہیں ہم انہیں قتل کریں گے اور ہم غالب آئے گے اسی لئے قلام کہتا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے اس کے آگے لکھا ہوا اور جو اسے دوست رکھتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتے ہیں یہ ایک نشاند ہی ہے مصر کی دوسری بات آپ موجزات کو سمجھ نہیں پاتے کتنے دس موجز نیل کھون میں بدل دیا مینڈک جویں مچھر ٹینڈیا موت کا فرشتہ آلے اور ایٹ ڈا اینڈ پلوٹے مارے گئے پلوٹے مارے گئے موت کا فرشتہ اور موت کا فرشتہ ایجپٹ کا گار تھا بیہائنڈ ڈا سین اگر ہم ان سارے موجزات کو پڑھیں یہ صرف موجزات نہیں ہیں یہ ہوا خدا کی وکٹری کا اعلان ہے مثل پر کہ میں قادر مطلق ہوں میرے سوا زمین اور آسمان پر کوئی خدا نہیں ہے موجزے کا صرف اور صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو سمجھیں صرف موجزہ لفظ موجزے کا مطلب نشان نشان کیا دکھاتا ہے را دکھاتا ہے نشان ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ موجزہ ہے اس میں کچھ نہیں ہے جس نے کیا ہے اس میں سب کچھ ہے جب ہماری نظر موجزات کے تعلق سے بدل جاتی ہے پھر ہم مسر کو ایڈنٹیفائیڈ نہیں صرف کرتے ہم ریزیسٹ بھی کرتے ہم فائٹ کرتے آمین آمین مسیح نے کیا کہا کہ جو کچھ ہوا کسی کو نہ کہنا مسیح نے ایک لڑکی کو زندہ کیا ایک کوڑی کو پاک ساف کیا اور پھر شاگردوں نے ایک جنم کے لنگڑے کو چلتا پھر تکیا اور اس نے کیا کہا پترس نے کیا کہا ہماری طرف نہ دیکھو ہم نے نہیں کیا یہ کام یہ یہ ہوا نے کیا ہے یسن نے کیا ہے آمین تیسری بات اہم بات ہاو ٹو ایڈنٹیفائی ایجیٹ این یو مسیح کی ہم کیسے شناخت کر سکتے ہیں کہ مسیح زندہ ہے ہمارے اندر ایون دو ہم نکلے ہوئے مسیح سے تیسری اہم بات آخری بات باتیں بہت سی ہیں ہم یہ ہوا کے کلام کو سمجھنے سے کاسر ہے بعض اوقات بہت لمبا عرصہ ہو جاتا ہے ہمیں مسیح کے ساتھ چلتے چلتے لیکن کلام کی سمجھ بہت کام ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس جگہ سے نکلے ہیں مسیح سے ہم اس کے خلاف اب لڑنے ہی رہے ہمارے پاس ہو سکتا ہے شکایت ہو کمپلین ہو ٹاک ہو نیکٹیو ٹاک منفی باتیں تو جس طرح مادم کیوری نے ریڈییشنز دریافت کی اور ان سے آج علاج ہوتا ہے خدا کا کلام ہمیں جانچتا ہے پرکتا ہے نہ صرف جانچتا ہے پرکتا ہے بلکہ یہ ہمیں زندگی دیتا ہے زور دیتا ہے کہ ہم میشن پر غالب ہیں اسی لئے کلام کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک دوداری تلوار سے زیادہ دیتا ہے جو بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے اور دلوں اور خیالوں کو جانچتا ہے اور پرکتا ہے اور رومنس کہتا ہے کہ جب رول قدس دعا کرتا ہے وہ ہماری نیت کو جانتا ہے تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے اندر سے مشر رپیٹ ہو رہا ہے آپ اسے رزیسٹ کریں اسے فائٹ کریں آمین فائٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے مسیح نے کہا میں دل کا حلیم اور فروتل تمہاری جانے ارام پائیں مسیح کا جوا اپنے اوپر ہمیں اٹھا رہا ہے دن آمین 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 ملی آمین اب آپ جان سکتے ہیں آمین